مسلمانوں پورا ایک ہفتہ ہو گیا ہے فرانس نے گستخانہ خاکوں کا اعلان کیا رسول اللہ علیہ السلام کے خلاف فرانس کے صدر نے ان گستخانہ خاکوں کی حمایت کر لی پاکستان میں دو مذہبی جماعتوں کے علاوہ کوئی ایک شخص بھی میدان میں نہیں آیا اب یہ سارا کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کی پلس کو چیک کیا جائے کہ کیا اب ان کے دلوں میں وہ چنگاری باقی ہے عشق مصطفیٰ کی یہ ختم ہو چکی ہے اور پہلے ہمیشہ سے ہم اس بار بہت پیچھے رہ گئے اور تو امت میں سے کسی نے جاگنا نہیں ہے کسی دنیا کا کوئی بھی مسلمان ملک اس پہ نہیں نکلتا سب سے پہلے پاکستان ہی نکلتے ہیں اس کے بعد پوری امت متحد ہوتی ہے اب امت کو متحد کرنے والا پاکستان خود بے غیرت ہو چکا ہے پاکستان سے مراد ملک نہیں ہم لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں حضور علیہ السلام کے نام پہ ساری زندگی چندہ پٹورنے والے وہ سارے پیر ان میں سے ایک کی بھی سٹیٹمنٹ نہیں آئی نامو سے رسالت کا معاملہ ہو یا ختم نبوت کا معاملہ ہو مجورٹی آف دا پیز انہیں صرف چندوں سے یہ بڑے بڑے لینڈ کروزرز لے لیں بڑے بڑے محل بنا لی ہے جب حضور کے حرمت اور ناموز کا معاملہ آیا تو سارے جھگیوں میں گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نام فورٹ شیڈیول میں آ جائے گا ان کو یہ ڈر ہے کہ شاید کوئی پولیس آگے گرفتار کر کے لے جائے گی یہ معاملہ حضور علیہ السلام کی حرمت اور ناموز کا معاملہ ہے تمام پاکستانی گیارہ ستمبر کو فوراں جمعے کے پلکل بعد اپنی اپنی مسجدوں سے ریلیاں لے کے لیاقت باغراولپنڈی پہنچیں اور ہر مکتب فکر کا مسلمان مجھے وہاں پر نظر آئے ہر سیاسی اور مذہبی جماعت کا مسلمان مجھے ادھر نظر آئے آپ کا امام مسجد نہیں آتا نہ آئے آپ کا پیر نہیں آتا نہ آئے آپ کا مولوی نہیں آتا نہ آئے آپ نکلو یہ معاملہ مولوی یا پیر کا نہیں ہے صرف یہ معاملہ ہر مسلمان کا ہے یہ معاملہ پوری امت کا معاملہ ہے امام مالک سے کسی نے کہا کہ کوئی گستاخی کرتا ہے تو کیا ہونا چاہیے کہتے ہیں اس کو مر جانا چاہیے اور جب یہ کہا جائے دوبارہ سوال کیا کہ اگر وہ گستاخ زندہ رہتا ہے تو امام مالک فرماتے ہیں پھر پوری امت کو مر جانا چاہیے امت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں رہتا گیارہ ستمبر دن دو بجے لیاقت باغ راول پینڈی آگستان ہمیشہ زندہ بہت